میرا سوال یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں کس طرح بہتر رنگ میں تبلیغ کر سکتے ہیں کس طرح بہتر رنگ میں تبلیغ کر سکتے ہیں جی حضور یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں اور بحثیت مسلمان آپ کو ایسی چیز نہیں جس سے خوف زدہ ہوا جائے اور ڈرہ جائے عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہو جائے اور ڈر جائے ہو یہ بڑے دہشتگرد ہیں دوستی پیدا کریں لڑکوں سے جو اچھے لڑکے ہیں سنجیدہ ہے پڑھائی میں اچھے ہیں ان سے دوستیاں پیدا کریں اور واقفت پیدا کریں اپنا حلقہ حباب بڑھائیں اور اگر جہاں جہاں یونیورسٹی میں زیادہ سٹوڈنٹ ہیں وہاں امدیا سٹوڈنٹ اسیوڈیشن کو قائم کریں اور پھر وہاں سیمینار بھی کریں یونیورسٹی کی انسامیاں سے اجاز لے کے مختلف دنیاوی ٹوپکس پہ بھی سیمینار ہو سکتے ہیں سادھی کبھی کبھی کوئی مذہبی ٹوپک پہ بھی سیمینار کر لیا خدا تعالیٰ کی اگزیسٹنس کے اوپر کر لیا مذہب کی ضرورت پہ کر لیا یعنی کوئی ڈائریکٹ احمدیت کی تبلیغ کرنی ہے تو ایسے جو علمی ٹوپکس ہیں ان پہ سیمینار ہو سکتے ہیں ایسی تو اس پہ پھر لوگوں کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اسلام کی اصل تنلیم کیا ہے اور خدا کا وجود کیوں ضروری ہے تو اس طرح تھوڑی تھوڑی ایسا ایسا واقفیت پیدا ہوتی ہے واقفیت بڑھتی ہے لوگوں کا خوف دور ہوتا ہے پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ سے سوال جواب کریں گے اس طرح مزید تبلیغ کے راستے کھلتے جائیں گے شروع میں ہی آپ لوگ کہتے ہیں جی اسلام سچا ہے مان لو مان لو نہیں تو مر جاؤ گے یہ اس طرح تبلیغ نہیں ہوا کرتی پہلے واسطے رابطے پیدا کریں دوستیاں پیدا کریں قریب آ جائیں اور اسلام کا جو خوف ہے وہ دور ہو جائے پہلے تو خوف دور کریں نا وہ کہیں گے ہمیں تو تمہارا سے بیسی خوف آتا ہے تم لوگ افغانیزدان میں تالبان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سیریہ میں آئیسیس کیا کر رہے ہیں فلان جگہ الشباب کیا کر رہے ہیں القاعدہ کیا کر رہے ہیں بوکو حرام کیا کر رہے ہیں ہر ایک بیشمارت و تنظیمیں جو بنائی ہوئی ہیں ان کا خوف دنیا میں پیدا ہو چکا ہوئے اس کو آہستہ آہستہ ریموف کرنا ہوگا تو اسی طرح ہے اپنے حلقہ اب آپ کو وسیع کریں یونیورسٹی میں اور اس کے لئے پرسنل کانٹیکٹس بھی اچھے ضروری ہیں اور وسیع پہ مانے پر بحثیت ایک ایم دی سٹوڈنٹ ریسیسیشن کے بھی اگر جہاں جہاں سٹوڈنٹس جادا ہیں وہاں وسیع رابطے بھی اور سیمینار کر کے بھی کانٹیکٹس ضروری ہیں وہ کریں تو اس طرح رستے کھولیں گا ہستہ ہستہ انشاءاللہ ایک دن میں تو تبلیغ نہیں ہو جاتی نہ ایک دن میں آپ دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں دنیا میں انقلاب آتے ہیں وقت لگتا ہے دین کے اشاعت کے لئے پھیلنے کے لئے بھی وقت لگتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمہ میں فرمایا ہے کہ تمہارا کام نیکی کی تعلیم دینا نیکیوں کو پھیلانا ہے اور بنائیوں سے روکنا ہے اس کا ایک تاثر پیدا کر دیں اگر آپ معاشرے میں اپنے اپنے حل کا احباب میں یا جو بھی محول آپ کا انوائرمنٹ ہے اس میں تو اس میں پھر تبلیغ کے رستے کھلتے جائیں گے